موسیقی 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 یازا میری دیوی میں ش کیا کہ آپ کی C P focus نہیں ہے آپ کی جب کی کا خراب کنے س Lewis کی، جب اور نوی ن AP �، م своих م mercado آپ ساlovہ میری جب کوفار کنے صف ر حاصلہ مجھے صف کے ساتھ مرهایام میرے کہ iniciی fest میں نے آپ کو کو نوی سے مجھے صرف کہ ایتا ہی وہاں میں اپر کنے صرف بہت سارے آپ بہت سارے مرحلوں میں سے گزرتے ہیں آپ کو بہت ساری صلحیتیں عطا کی ہوتے ہیں قدرت نے اگر آپ ایک ہی پر فوکس کر کے اپنی ساری زندگی گزار دیں گے بہت وہ وقت ہوتا ہے جب آپ بہت ساری چیزوں کو وہ کرتے ہیں پرکلے ہوتے ہیں پرکلے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت young age at a very young age I started delving into because I could sing I could dance and acting I realized later on when I entered school and acting can do these things that were inherently inside so it was very hard but when I was very interested in the problem when I was very interested in physics so my heart is that I am studying physics but it is a very simple subject and I can't do it for nine to five so I can't do physics that's one thing it is the same ایسا چیزن بندہ ایسا نہیں بناتا گھر میں بہت زیادہ گفتگو رہتی تھی بہت زیادہ سپورٹ تھا کہ اگر سوچا جا رہا ہے کچھ سوچا جا رہا ہے جو کہ آؤٹر باکس سوچا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور اس کو آپ اگر استعمال کرنا چاہے مطلب لوگوں نے گھر میں بہت سب سے پہلے تو آپ وہ چیزیں کرتے ہیں نا چاہے پڑھائی کی چیزیں کر کے دیکھو لکھنا اچھا آتا ہے نہیں آتا بھی لکھ نہیں سکتے اردو میں افثانیں اچھے لکھ لیتے تھے سکول کے لیے لیکن that's about it تو پتہ چلا اچھا تھی لکھائی نہیں میرے اس کی بات اچھی کر سکتے تھے تو بات کرنے میں یہ تھا کہ موٹیویشن کے لیے اگر کوئی کبھی بلانا ہوتا تھا کسی ینگر سٹوڈنٹس کے لیے اولڈر اس میں سے فیکلٹ جو ہماری وہ تھی کاؤنسل بنی ہو تھی سٹوڈ کاؤنسل تو اس میں سے بلائے تو بات اچھی کی جا سکتی ہے کوئی مستند ایسے وہ ہیں مکالمات ہیں جن سے لوگوں کو ینگ بچوں کو ہم موٹیویٹ کر کے آگے لے تو وہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی پر کیا کرنا تھا انفورچنٹلی ایسی جب جگہ ہوتی ہے جس میں آپ کو فریڈم بھی دے دیا انفورچنٹلی غلط لفظ ہے پلیز سٹرائک جب آپ کو اتنی فریڈم ملتی ہے سوچیں کہ آپ بہت ساری چیزیں بہت جلدی ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہو آپ کو بتا ہوتا ہے سمر کے تین مہینیں فری ہیں اب کیا کرو گے انٹرنٹ اس دور میں نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا انٹرنٹ تو نائنی سکس میں آیا ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں وہ بھی وہ والا ہوتا تھا جس میں شوہر ہوتا تھا شروع میں ڈی ایس ایل جو ہوتا تھا تو وہ 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 وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم نے اپنا بچپن گزار لیا تھا تو بوریت کا جو ایک ایلمنٹ تھا وہ زندگی کا بہت مضبوط ساتھی تھا ہمارا جس کی وجہ سے تو اس میں کچھ کرنا ہے جی وہ بوریت میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پھر اپنے اندر ٹٹولتے ہو کیا کریں ہاں کیونکہ خاموشی ہوتی ہے لیکن ایک ولولا بھی ہوتا ہے کیونکہ انرجی ہوتی ہے اب اس انرجی کو آپ کیسے استعمال کرو تو مجھے لگتا ہے کہ محول اس طرح کا تھا گھر کا جس میں اس کو بہت ساری چیزوں کو پنپنے کا اور پرکھنے کا ہمیں موقع ملا تو ہاں ینگ ایج میں ہم نے بہت ساری جساں بینک میں بھی کام کر لیا تھا ایڈن انٹرنشپ میں بینک یہ رہ گئی تھی یہ رہ گئی تھی لگن اتنی بوری طریقے سے میں فیل ہوئی اس پوری انٹرنشپ میں تین مہینے میں مطلب میری جو میرے خوشک خوشک سبجیک خوشک ترین مجھے لگتا ہے ساری جو بینکرز ہیں کئی ہم دونوں ملکے ان کو وہ نہ کرتے ان کو جن کو بینکنگ آتی ہے وہ بڑا اچھا گرتے ہیں میرے لئے تو تھا میں تو سمجھ ہی نہیں پایتا یہ دنیا کیا ہے اور اکثر میں دوسرا بند میں لے گی ہوں اکاونٹ لینے جا رہے ہیں نا ہم لوگ ینگ بچے تھے تو اکاونٹ لینے بھیجتے تھے میں جاؤ لے کر آؤں اکاونٹ لے کر آؤں پیسے دیکھے آجاتے تھے کہ آپ کے تو بہت بڑے آلات ہیں آپ ہم سے لے لیں تھوڑا سا تو وہ واپس میرے منٹور اب کبھی دیکھتے ہیں فیس بوک پہ مجھے کرتا ہوا تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یقین میارا ہے کہ یہ بڑی کیپ ہے سار پکڑ کے بیٹھا ہوتا تھا ہم سے شاید میرا خیال ہے دس سال کا ڈفرنس ہوگا ان کا تو وہ ہمارے منٹور تھے اور سار انہوں نے پکڑا ہوتا تھا جب میں واپس آتی تھی کہتے تھے کہ کیا کر کے آئیو اور لیٹری کیونکہ ریپورٹنگ بہت بھی آتی تھی تو یہ بھی کر کے تو پتہ تھا بینک میں یہ کام کر ساتھ مطلب کیف نے ہر جگہ پر توازمائی کی کیونکہ والدین کی طرح سپورٹ بھی تھا بہت سپورٹ بھی بہت سپورٹ بھی آئیو اس جس دور میں آپ نے کیا ہے اس دور میں خاص طور پر لڑکیوں کو اتنا فیڈم نہیں ہوتا فیملی آپ کی شروع سے سپورٹ آپ کی تربیت کیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ پتہ ہے کیا شاہ اللہ بات ہوتی ہے میں بھی خود اب ماں بن چکی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنا خوفناک یہ عمل ہے کہ بچے کو باہر بھیجنا اپنے ان پر ماں باپ ڈر جاتے ہیں حالانکہ آپ کے اندر وہ ہمت ہونی چاہیے کہ بچے میں نے پوری طرح سے پروش کری اب جاؤ بٹا کھیلو جا کے میدان میں گرو گے تو سنبھالنے کے لئے لیکن کبھی کبھی ماں میں بچے پر ماتے ہیں کبھی اس کے ساتھ کوئی بولینگ ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں روک ہو جا کے پھر میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں کہ نہیں خود کرے گی کب تک میں اس کے ساتھ ہوں گی کب تک اس کے سایا ہمارا سایا اس کے سر پہ ہوگا تو یہ چیز ہے کہ بچے نے خود کرنا ہے یہ بہت ہماری بھی گرومنگ کا حصہ از پیرنٹ اور بچے کی تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے والدین نے میرے نانو نانا نے اس گرومنگ کو بڑا بخوبی نبھایا اور میں بھی ذرا وہ تھی بھار نکل کے بولنی بات کرنے کچھ بھی غلط ہوتا تھا میرے سا چاہے وہ کسی بھی نویت کاؤ میں گھر میں آگے بھانڈ کی طرح بول دیتی تھی تو اب وہ اگر کچھ گڑھ بڑھ بھی ہوتی تھی تو آگے پر سب فیملی ساتھ کھڑے ہو جاتے جیسا ان دنوں میں ابھی بھی ہوتا ہوگا میرا واستہ نہیں پڑا لڑکے بہت فالو کر کے گھر آئیتے میں بس بسوں پر ٹراول کرتی تھی یہ اج بھی ہوتا ہے وہ گاڑی میں ہوتے تھے ان دنوں بہت فضول گانے آئے ہوئے تھے اباں کو غصہ چڑھ آتے تھے واپس آکے رونا غصہ کرنا امی اس لائک کچھ بات نہیں ہے نانا نانا بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں بٹا یہ ان کی تربیت کا حصہ نہیں ہے اب ہم کوشش کریں کہ تمہارے بھائی حصہ نہ کریں کسی اور لڑکی کے ساتھ اور نہیں کہ انہوں نے جہاں تک مجھے میرا اندازہ ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں پر نکلنے سے اس لئے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نوچالی لڑکیاں میرے خیال میں کیا ہے کہ وہ پھر فیملی بھی جو ہیں وہ کنسان ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ تھوڑا الٹا ہے کہ دیکھیں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں ہے تم گھر میں بیٹھ جاؤ اور آخر ہمارے پاس ہمارے پیرنٹ کے پاس کیا حل ہوتا ہے شادی کر دیں شادی کر دیں یا پھر چھوڑ دو خیر اب تھوڑا سا شعور آرہا ہے کہ پیرنٹس اب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور لڑکیوں کو خاص طور پر بہت سپورٹ کر رہے ہیں وہ اب ایک مقصوص میرے خیال میں تبکے تک ہے باقی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی گھر آ کر اس طرح سے اسراب کہیں کہ آپ بانگ کی طرح بول دیتی تھی اور قدائے لگا دیا جو رہاں میں نے اس وقت میں ایکسپیرمنٹ کیا اس میں پھر بھی مجھے موقع مل گیا کہ میں لڑ گئی اور سنبھال لیا میں نے اپنی ڈگر جو میں نے سنبھال لی تھی لیکن اس طرح کہ اگر لوگوں کا آنا جانا آپ کی اس گلی میں ہو جہاں سے آپ کا روز کا بس رہے بسی رہا تو یہ آپ سوچیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں جو نہیں اس کو کر پاتے لڑکے بھی میں صرف لڑکیوں کے لیے نہیں کہہ رہی لڑکوں کو بھی خراب کرتے ہیں اب تو بلکل بہول ہی الٹا چل پڑا ہے کیف ہمارے ساتھ ہے اور بہت مزے مزے کی کس سے ہم ان سے مزید سنیں گے یہاں وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹے سی بریک کا آپ میں کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے ویلکم بیک جناب آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم بیک جناب آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم بیک جناب آپ دیکھ رہے ہیں کیف ہمارے بڑے مزے مزے کی کس سے بتا رہی تھی اپنی جرنی بتا رہی تھی اور واقعی میں یہ جرنی ہی ہوتی ہے اور یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو کیف جب آپ زائر سی باتیں اس فیلڈ میں آ رہی تھی اور پھر جب آپ نے ایکٹن کو پرسو کیا تو نورملی خواتین کو خاص طور پر جب وہ فاملیز کی طرف سے نہیں کیا جاتا اللہ شو بیس پہ تو ایسے ہوتا ہے شو بیس انڈسٹری ایسی ہوتی ہے تو آپ کی فاملی کی طرف سے ایسا کوئی وہ نہیں تھے بالکل ہوا ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوا مطلب آپ کو منانا پڑا ان کو ہاں ہاں کافی منانا پڑا مجھے ان کو ایک اعتماد دلانا پڑا کہ چیزیں بدل رہی ہیں کیونکہ دیکھیں نائنٹیز کے دور میں تو اگر میں سوچتی بھی جانے کا تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتی کیونکہ نائنٹیز کے دور کا ٹیلی ویجن تھا ہمارا کہانیاں ہیں جو بہت زیادہ جیسے اب ہم بات کرنے اب تو ایک بہت بڑی مانی ماشیلہ سے ہاں لیکن شروعات میں انڈسٹری میں کس طرح کا محول کریٹ ہو رہا ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں میڈل کلاس کی لڑکی جو ہے وہ مجبور ہوگی بہت شدید تو ہی آئے گی ٹیلی ویجن میں ورنہ تو وہ اچھے شورفہ گھروں میں سے نہیں کوئی اٹھ کے آئے گا تو یہ سوچ تو جن کے ساتھ میں نے کام شروع کیا وہ میری عمر کے تھے اور میرے ہی طرح کے لوگ تھے تو والدین کو تھوڑی سی تسلی رہی جو تھوڑا سا ایک بونف کنٹینشن رہتا تھا وہ تھا کہ رہت کو دیر سے واپس نہیں آنا میرے گھر میں میرے پورا نانیال نو بجے سو جاتا تھا تو ہاں اور میں چلی گی آرٹ میں تو وہ ریجمنٹیشن تو آپ آرٹ میں لائے نہیں سکتے انڈٹینمنٹ انڈسٹری میں تو زیرو ہے تو آپ سمجھا رہے ہو امی کو کہ نہیں امی سات بجے میں گھر نہیں آسکتی تو وہ کہہ رہی اندھیرہ ہوگیا اندھیرہ ہوگیا تو وہ کہتی ہے نہیں تو کتے بجے آوگی اب دو بجے گھر آ رہی ہوں دو بجے تو بالکل ان کے لئے اندھیرہ ہوگیا یہ بھی نہیں تھا رولز ریگولیشن کب شوٹ ختم ہو رہا آنے کا ٹائم ہوتا تھا جانے کا ٹائم نہیں میرے حال میں بی بی یہ ہی ہے کہ نہیں نہیں اب تو بہت فرق ہو گیا دس بجے آپ کا پیک اپ ٹائم جو ہے وہ اب شور شوٹ ہے everybody wants to go home get their rest اس کے بعد جس نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے یا آپ کی بیوری سلیپ لینے مطلب آپ نے ریسٹ کرنا بارہ گھنٹے کا ٹائم دے دیا گرمی میں آپ ہوتے ہیں کھڑے ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں تو آپ ہنوں پر کام کرتے ہیں اور پھر آپ صوبہ دوبارہ تر و تازہ کھڑے ہیں جس میں آپ کی آنکھوں کے نیچے بیگز نہیں نی نزلانے چاہیے ہلکے نہیں دیکھنے چاہیے ہلکے نہیں دیکھنے چاہیے تو یہ سب چیز ہیں تو میک اپ بھی کیونکہ اگر نیند پوری نہ ہو تو میک اپ بھی نہیں ٹھہرتا فیس پہ تو اس لیے اب یہ رولز بدل گئے ہیں پھر اُس زمانے میں ایسا نہیں تھا اُس زمانے میں خیر ہم ینگ بھی تھے آٹھ بجے دو بجے دہائی بجے میں سیٹ پہ پہنچتی تھی دہائی سے دو بجے تک رات میں دہائی سے دو بجے تک رات میں دہائی سے دو بجے تک رات اور انترسنگلی ہاں it was a lot of work اور ساتھ ساتھ I was manager of my husband's work وہ سا ہی چیزیں لکھنا contracts پڑھنا and I remember دو ہزار ساتھ میں and finally I collapsed I was tired and then to get my tear into my garden is that I wouldn't eat a collar and what was that basically it was overworked so I was dehydrated i was overburdened i didn't eat food so what happened i got back and my garden it was a bad fall so when I was up تو میں ہوتی تو میں ہسپتال میں تھی اور صورفائیں کس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا تھا نہیں I did میرا جو سی 7 سارے خاص طور پر 4 اور 5 میرا سی جو ہے سروائکل کا وہ ڈامیج ہوا تو مجھے ایک ہفتہ تو پہننی پڑی وہ کولر اس کے بعد میں اسی کولر میں بیٹھی ہوئی اور میں سوچنہوں میں کیا کیا آپ کے ساتھ you know you're 26 years old and you have a problem in your neck تو آپ کر کیا رہے ہیں then I calmed myself میں اتنی فاسٹ پیس پہ تھی چودہ سال کی عمر سے کہ مجھے تھا کہ میں نے برم 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 میں نے اپنے تارگٹ بنایا سب سے پہلے میں نے گھر بنانا اپنا مجھے بہت شوق تھا کہ میرے نام پہ میرا اپنا گھر ہونا چاہی ہے تو میں اس میں پانگلوں کی طرح محنت کری تھی شادی میں نے کرنی نہیں تھی لیکن میرے ہزبن نے کہا کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں لے پانگلوں میں میں نے چاہیے جسان آپ سن رہے ہیں تو وہ کیا ہو گا گھر بھی میرے نام ہے تو تکیم جس اینجہ جنتل مین تو اس کے بعد پر انہی دنوں پہ پہ مجھے مجھے سکولرشپ بھی آفر ہو گیا فول برائٹ پہ میں باہر چلی گیا مجھے بریک مل گیا اور میں نے وہاں امریکا میں اپنا ماسٹرز کرنے کے دوران ریلائز کیا کہ اب میں کیا کرنا ہے پھر میں واپس آ کے میں نے فوکس کیا پھر آپ نے ایک کیٹیگریز کی چیز ہے ہاں اگر میں نے ایک کیٹیگریز کی چیز ہے ہاں اور اس سے پہلے کیا کیا کر رہی تھی میں یہ بھی کر لو ہاں سب کچھ ہاں کیونکہ انرجی تھی نا اگر میرا یہ ایکسیڈن نہ ہوا ہوتا اور مجھے چیزیں اللہ کی طرف سے میرے خال میں وہ پلان کی بھی ہوتی ہے اور انہوں نے آپ کو سمجھ لیا کہہ فرق جا ایوش میں نے سمجھ لیا ہوتا یہ پہلے کیوں باڈیوز کنٹینیوزی ٹیلنگی اللہ آپ کو دے رہی ہوتی ایسا وہ آپ اس کو میرے خال میں کیونکہ آپ ورکولک ہو چکی تھی تو آپ اس کو تو یوں ہی لے رہی ہوں گی ہاں بس ٹھیک ہے شیلہ تم خود سوچو بڑا بز ہوتا ہے آپ کام کر رہے ہیں آپ کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی نکلتا رہ رہا ہوا بلکر اب اب آپ اور کچھوں کے زیادہ کام کرتے ہیں جو لوگ اور خالک ہوتے ہیں جن کو اپنے کام سے پیار ہوتا ہے جو کام کو بردن نہیں سمجھتے سب لوگ اسے نہیں کرتے ہیں ممنصر کسیڈ بھی نہ ترے ہیں بہت زیادہ بیلا سب ایساВ رکھیں تو یہاں کیونکہ زیشان کا آیا ذکر زیشان ان کے ہزبین آشاء اللہ وہ بہت اچھا آئیٹس ہے تو ان سے کہاں ملاقات ہویا تو زیشان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی جب ہم انسے کا ایکزام دے رہے تھے آئیوی ایس میں ان دنوں انسے کے انٹری جس ہوتے تھے اور وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور میں حضب معمول میں ایک بہت 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 یوسلس آرہ تو اس معاملے میں کہ میں کوئی بھی چیز پلان کرنے گنہی چلتی تو میں مو اٹھائیا اور میں انسے کیا میں ایکزام دے پین پینسل نہ رولر نہ کچھ بھی نہیں تو اب وہ جو پیپر آیا تو اس کے اندر ایک انچ کی چلائنے لگا کر ہم نے کچھ کٹک بٹ کرنا کار رہا کرنی تھی بہت 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 ہے جیا 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 چو چھو آیا اپنے میرے ساتھ ہاتھ بہتے ہیں اور ان کے ان کو میں نے دکھانے اردھا کر بہت ساری بہت انگریز تھے انسی کے دیرے ہوتا ہے کتھ روڈتا ہے نوڈی وانس تو ہلپ اینیبا ہے کہ وہ ہم نے ہمیں نمبر ہی جسیت پر میں لیڈا ہی تھی وہ سیت سندھ سے ایک ہی تھی میرا سندھ کا کورتا تھا تو میں ایک ہی سیت تھی و تو میں نے کتنے لوگ ہیں سندھ کی سیت پر اس پرٹیکلر دپارٹمنٹ کے لئے تو میں نے زیشان کو دیکھا اس بندے کو شلوار کمیز میں بیٹھا ہوا ہے تو میں نے سبولا انگریزی میں کہ میں ایمیار ہے و رولر اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا اور یوں کر کے نا کر کے اور پھر شروع ہو گیا مجھے اتنا غصہ چڑھا میں نے کہا I mean you are so bloody selfish I just need to make one inch line اب اس کو one inch line سمجھ آگی کیونکہ obviously line drawing وغیرہ one inch تو اس نے کوئی دس سیکنڈ گزرے ہوں گے تو اس نے مجھے اللہ کے سامنے رکھا رولر اور کہتا ہے یہ لیں بی بی اور اگلی بار انگریزی میں نہیں میں اس میں نے خوش کر رہا ہوں گے کہ میں نے انگریزی نہیں ہے اس کے لئے میں نے اسے پینڈ وی مانگا رہا ہوں گے میں نے اسے بہت کیا کرسکتا ہے لیکن مجھے بڑا ہٹ کیا اس کا اتنا اوپن لی بولنا کہ انگریزی میں اس سے باتنا کر رہا ہوں گے انگریزی آتی نہیں ہے میں نے لوگ تو شب اندگی محسوس کرتے ہیں وہ جانے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر میں فیل ہو گئی میں نہیں گئی اس میں میرے درائنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو جس کو ملا وہ آج بھی میری بہت اچھی دوست ہے شی وز دیزرving of that seat but then I became in nca پھر میں نے سل فانانس پر پلائی کیا دیسمبر میں اور اس میں میرا ہو گیا اور زیشان سے پھر دوستی بڑی پیاری یاری تھی ہماری for the longest time we were best friends ہم لڑے بھی کالیاں بھی دیں ایک دوسرے کو چپیڑے بھی ماری ہیں اتنی بری لڑائیاں ہوئی ہماری پھر پھر eventually جا کے اساس ہوا کہ اتنی اچھی دوستی ہے اور رسپیکٹ بہت ہے خاص طور پر میں نے اس کو جب اسیس کیا کہ یہ مرد ہو کے میں نے کہا نا he is very gentle man he is he is کہ میں کو جانتی ہوں تب ہی میں نے کہا کہ he is gentle man میرے بہت سارے مرد دوستے لیکن ان میں سے یہ اور سب بہت 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 فائملی تھے ہاں اور ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے پروپزیشن بھی کیا کہ بلکل تم we like you or you مجھے پروپوز تو کیا ہوگا بہت سارے لیکن مجھے کبھی بھی میں ان کے بعد میں کہا تم کیا سوچتے ہو تم کہتے ہیں تم بس یہ مت کہا کرو وہ مت کہا کرو یہ کپڑے نہیں پہنا کرو اس طرح کی باتیں مجھے آجاتی تھی ہیں کہاں تو میں نے پولتی تھی کہ دیکھو سنو اگر تم میرے حلیے کو ہی نہیں ایکسیپٹ کر سکو گے میں بدلنے والی نہیں ہوں تو تم کیا کس کو خوش کر رہے ہو اپنی ماں کو خوش کر رہے ہو اپنی گھر میں کسی باپ کو خوش کرنی کوش کر رہے ہو تو پھر میں وہ عورت نہیں ہوں تمہارے گھر کے لئے اور پھر جب میں نے نظر دڑائی اور مجھے یہ نظر آیا تو میں نے کہا یہ صحیح ہے ہاں یہ مرگا ہے ہاں اس کو پکڑ دو اور انہوں نے کبھی آپ کو کسی چیز سے کبھی نہیں روکا وہ مجھے دیکھو وہی بات ہے انترسٹنگلی جو میرے گھر میں کانورسیشن کا محل ہے وہ زیشان بھی کرتا ہے میرے سسرال میں بہت 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 چیزوں پر منارگی ہے اسی لئے جو ہے وہ زیادہ ڈیفرنس نہیں لگا نہیں ڈیفرنس وہ بہت تھا ہم دونوں کی محل میں زمین آسمان کریں میری کوئی بھی جٹھانی جو ہے وہ سر پر دوپٹا نکاب کے بغیر نہیں نکلتی باہر اتنا ہے محل کا فرق لیکن سوچ کی غصت بہت ہے تو فیزیکالیٹی کیا ہے وہ تھوپہ نہیں ہوگا میری سسر نے دیکھا کہ اس طرح کے محل کی نہیں ہے بلکہ شادی نکاح سے پہلے میرے سسر کا مجھے فون آیا کہتا ہے بیٹا میں آپ سے دیکھیں زیشان کو مت بتائیے گا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا موقع ہی نہیں مل رہا تھا میں نے کہا میں پریشان ہوگا میں نے کہا کیا بات کرنے تو وہ کہتے ہیں میرے بیٹے نے آپ کے ساتھ کو زیادتی تو نہیں کی ہوئی ہے آپ کیوں شادی کریں تو میں نے کہا انکل نے کہا کچھ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کافی دیر ان کی فون کال میں نے کہا کیوں بیٹا کیوں کریں وہ وہ بیٹے پر رہی تھا وہ بیٹے پر رہی تھا کیوں کریں اگر وہ ایک کنونچل سٹ اپ ہوتا ہے میرے گھر میں بہت وہ تھا میری والدہ نے زیشان کے ساتھ کیا ہوا ہے اگر وہ تس سے مسٹ نہیں ہوا اس نے کہا میری اس کے ساتھ رلیشنشپ ہے کیا بات ہے یہ اچھا تھا میری طرف سے بہت کم ہوتے اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہی رہا ہے اور انہوں نے فارنگرپ پکڑھ لیا ہے اور ایسی مزے مزے کے کس سے اور ہم سنیں گے یہاں وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بڑیک آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے ویس آف ساتھ ایسیا ویلکم بیک جنب آپ دیکھ رہے ہیں ویس آف ساتھ ایسیا کا ٹی ٹائم اور ہمارے ساتھ ہیں سوکتی کیف اور کیف کی زندگی پر سے جو ہے وہ ہم پرت برت چیزیں اٹھا رہتے ہیں اور شادی پہنچ گہتے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ زیشان کو اپنی زندگی میں شامل کیا بہت اچھے لگتے ہیں ان دونوں ساتھ میں اور پیارے پیارے سے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اکثر آئے بھی ہوتے ہیں آپ لوگ ساتھ میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کے اور یہ چیز کے آپ کو شادی کے بعد بھی سپورٹ رہی آپ کے ہزبن دی بہت اس پر آپ باقی مردوں کو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مردوں کو میں آنسی کچھ نہیں کہنا چاہتی میں باپوں اور ماں کو کہنا چاہتی ہوں مرد جو تو بچہ جو ہے وہ کنڈیشن ہو کے آیا ہوتا ہے آپ کے آپ بطور باپ لڑکے کے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں کہ وہ معاشرے میں ایک سیویر کے طور پر قدم رکھے نہ ہی اس کے کندوں پر ذمہ داری ہونی چاہیے بچپن سے کہ وہ اپنی بہن کو پروٹیکٹ کرے گا چاہے وہ بہن پندرہ سال کے اور خود وہ پانچ سال کا ہو یہ بہت ناجائز وہ ہے ڈیمانڈ ہے کسی بھی بچے سے اس کی انوچنٹ چھیننے کا بہت اچھا طریقہ اور ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھائی تو چھوٹا بھی بڑا ہوتا ہے جی جی یہ فضول سی بات ہے جو کہ اب بدل جانی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بچہ ہوتا ہے بڑا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو ماما میں نے کھیلنا ہے نہیں پڑھ لو باد میں کھیلنا باد میں کھیلنا وہ بات کبھی ہر آپ کو پڑھ لیا اب اب نوکری کر لو نوکری کر لو ماما نہیں مجھے انجوئے کرنے نوکری ہو گئے شادی کر لو شادی کر لو شادی کر لو ماما اب scholarly نہیں کہاں بھائی نہیں کر لیا نے آرید شادی کر لو اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں نہیں کر پارا جو اس نے کرنی تھی اور آپ اس کے اوپر توپتے جا رہے ہیں مرحالے جو ہمارے مہنے بزرگے تھے بیڑیاں باندھیں پیر میں آپ کنٹین سے اس کو بیڑیاں باندھیں جا رہے ہو اور وہ کوئی بھی وہ پڑھاؤ کرنی پارا جس کا دل کر رہا ہے کرنے کا وہ ایونچلی کیا ہوتا ہے جب وہ شادی کر رہا ہے پھر بچے بھی کرنے ہیں تو آپ نے بچے بھی دے دی نہیں ہو رہا تو وہ ایک ٹینشن ہے کہ ہائے نہ مردگی کا نہ میرے اوپر وہ لگ جائے یا ہائے عورت کہہ رہی ہوتی ہے بچے نہیں ہو رہے بانچ کر لاؤں گی یہ فضول باتیں عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو کچھ نہیں کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا اور آپ نے سے کہا دوکٹر بڑھنا ہے انجینئر بڑھنا ہے اور آج کل ایم بے اور ابائیٹی وغیرہ ہو گیا تو یہ چاہی چیزیں میں سے ایک دیکھ لیں تو نے ہمارا نام روشن کرنا ہے تو چپ کر جا ہمارا نام روشن کریں میں دنیا کو مو کیا دکھاؤں گی تو فیل ہو گیا تو دنیا کو مو کیا دکھاؤں گی اس میں ماں کہتی ہے ہائے میری تو زندگی سائری روتا ہے گزرگی تیرے باپ نے مجھے کچھ دیا نہیں اب تُو ہی میرا سہارا ہے تُو سے ہی ساری امیدیں یہ جو فضول سکرپٹ شدید فضول سکرپٹ ہے میں ہر ماں کو کہوں گی کہ اگر آپ یہ کر رہی ہیں تو آپ کو اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے بھی پیار نہیں ہے وہ آپ کا جگر کا ٹک رہی ہے شدید سیلفشنس ہے کیونکہ آپ صرف اپنا سوچ رہی ہیں آپ کی زندگی کیوں جی ہے وہ اور آپ ان کے تھرو اپنی زندگی نہیں جی سکتی وہ الگ انٹیٹی ہے میں بار بار یہ بات بہت جگہوں پہ کہہ چکی ہوں کہ بچے ہمارے ذریعے دنیا میں آتے ہمارے لیے نہیں آتے انہوں نے انفیٹ ہم ایک والدین بحیثت والدین ان بچوں نے بننا کیا یہ ہمارا ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں یہ شاید کسی آگائی ہی نہیں ہوتی اس چیز کی اور ہم اسے وہ بنانے میں لگ جاتے ہیں جو دیکھا میرا بیٹا فلاں جگہ کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ اتنی ہے وہ آج ہمیں یہاں لکی گیا ڈیوٹی ہے وہاں لے گیا اب وہ کیا گھڑت ہے بیٹا بچے بیچارے کا اپنا بیڈا کر کے ہوجاتے ہیں اور وہ بچے کیا کرتے ہیں وہ دول لائف جینا شروع ہوتا ہے میں یہ لڑکی کے لئے بھی کیہ رہی ہے اور لڑکے کے لئے بھی وہ دول لائف کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہیں بچے دی دیا میں نے تمہیں پیسہ دیا اب تم انجوائی کرو کوئی نیوٹی ہے۔ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہوتی ہے کیونکہ شادی کا موڑی نہیں ہوتا اس کا ہاں اس پر تھوپا جاتا ہے اب وہ زندگی جینا شروع کرتا ہے اور وہ سیکرٹ میں ہوتی ہے جو کہ اس کو منع کی گئی ہوتی ہے بچپن سے جینے کے لیے تو وہ سب کام کر رہا ہوتا ہے جس بگاڑی سی لیے تو آتا ہے بگاڑی سی لیے تو آتا ہے اس کی کوئی ریلیشنشپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی ماں کا بھی بالکل یہ چل رہا ہوتا ہے عورت کو آپ نے بچپن سے بتایا گھوڑے پہ آئے گا تیرا دولہا اور تجھے اڑا کے لے جائے گا اور تجھے رانی بنا کے لے گا بھائی کیوں رانی بنا کے کوئی مجھے رکھے گا میں خود کیوں نہیں بن سکتی ہے جی ہاں تینکیو فر سینگ بھائی کیونکہ یہ میں خود پہ بھی لاب ہوتی ہوں ہاں کرتی ہے کہ میں کوئن اپنی سٹوری کی کوئن میں ہو دوں بہت اچھی بات ہم کیوں انتظار کریں کہ جی وہ شہزادہ آئے گا اور اور غلط بات ہے کسی پہ یہ ذمہ داری ڈالنا کہ مجھے بناو شہزادی کیوں منا ہے بھائی وہ اس کے اپنے بھائی نہیں ہوئی تو مجھے ہو رہا تھا کہ یار یہ میریٹیب بدلنا چاہیے جس میں آپ آپ کیا ہوتا ہے وہ تھکا ہوا بندہ گھر آئے گا وہ عورت بھی تھکی ہوئی ہوگی ہاں وہ محول سے ایریٹیٹ ہوگی آپ اگر آج چوئس دینا تو زیادہ تر مرورت شادی نہیں کریں گی صرف وہ لوگ شادی کرنا چاہیں گے جو گھر بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے جو چاہتے کہ وہ نئی نسل کو آگے لے کر آئے ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے یہ بائی ڈی فولٹ ایز ہومن بینگ ہمارے پاس پروکرییشن کی ابیلیٹی ہے لیکن کیا ہم چاہتے ہیں مجھے بہت سی لوگوں نے کہا کہ جب شادی کے بارہ سال تک ہم نے بچے نہیں کیا بہت سنا بہت کچھ سنا بہت کچھ سنا ہاں بچے نہیں کیا ہاں ہم نے کچھ ٹوٹ کے ہم پہ ازمائے گئے ہم ہس ہس کے براہ ہوتا تھا میں نے اکسی زیادہ میں کہا تو میں پروبلم تو نہیں ہو رہی ایسی لوگ وہ دے ہیں نام باتاتے ہیں تو کہتا ہمیں نہیں ہمیں 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 زندگی خوش ہے that's about it اگر تم خوش ہو اور میں خوش ہو that's enough تو we don't care لیکن بہت لوگ care کرتے ہیں اور پھر شاہلا یہ وقت آیا کہ شروع میں بچے چاہتی نہیں تھی پر جب زہن بنا کہ ٹھے ٹھیک ہے اب اس جگہ پر ہوں کہ مجھے کسی اور زندگی کو سہارا دینا ہے سہارا ہی دیتے ہیں اب جب اس دنیا میں کسی شخص کو انسان کو لے کر آتے ہیں وہ انرجی ہوتی ہے وہ پیور ہوتی ہے اب میں بیٹی اور بیٹے کو کبھی کبھی سوچتے ہوں میں نے اپنی چیز مسلط نہیں کرنی میں بیٹھ کے صبح ریاست کرتی ہوں ڈانس کرتی ہوں ڈانس کا ریاست ہوتا ہے گانے کا ریاست ہوتا ہے پھر کچھ اور بھی چیزیں میں کر رہی ہوتے ہیں تو وہ بچے مجھے دیکھ رہے ہیں زیشان پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے اس سے بھی دیکھ رہے ہیں بچے چڑھ گئے ہیں بچے اچھا میں بچے چڑھ گئے ہیں شروع میں کیا ہوتا ہے میری ڈاورٹر ہے ہی ڈاورٹر ہائے ہی کیوں کبھی ہوتے ہیں کیوں کبھی ڈاورٹر ہی ٹھیکی سی پہتا ہے ٹھیک ہوتا ہے رہے ہو کبھی بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں جس بھی چھوٹر میں ہے جو ہمارے پرانے میرے ہوں، ہمارے پرانے میرے گی کہ آپ کو کم باک کرو جا کے ہاں تو خوشی خوشی وہ سب کر رہی ہے جو اس نے کرنا ہے ایجس نیڈو کلٹیویٹ این ایوالف ڈیشان این ایوالف نیڈو ایوالف سرٹن انوارمنٹ جو وہ خود بچے کھیچے ہویا ہیں رہا کہ ہم ان کو پش کر کے یا یوں کر کے کھینج کے لائے ہیں نیڈو خود چل کے آرے ہیں ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہم کانسلنگ نہیں کرتے بچوں کی اور یہ بھی دیکھتے کہ ہمارا بچہ کس چیز میں اچھا ہے اور وہ کس چیز میں زیادہ اچھا کر سکتا ہے تو اس کو وہ کرنے دیں لیکن ہمارے تو ایک بناوا نا ڈرین لڑکا ہے تو وہ انجینئر ہے لڑکی ہے تو وہ ٹاکٹر ہے اور کل آٹس بھی ہو سکتا ہے کوئی مزیشن بھی ہو سکتا ہے ہمارے دور میں جب ہم نئے نئے سٹورنٹس تھے تو آٹس بننا تو فضول سی بات تھی بلکل سوچ نہیں کی اور کہا یہ جاتا ہوگا کہ کام کیا کرو گے ہاں ایکسا یہ کرنا ہے تو کام کیا کرو گے کام شمناتی ہے کہ پیسہ دہا سے آئے گا بلکل سی ایکانومی is very important I understand parents کا یہ جو interest ہے کہ بچہ آگے زندگی کیسے چلائے گا پر آپ یہ دیکھیں نا آپ کسی corporate sector میں بچے کو پھینک دیں مشین وہ خوش نہیں رہے گا مشین بن جائے گا تھوڑا بناو خوش ہو کے بناو اتنا ایمپورٹنٹ یہ سادہ سا وہ ہے ابھی جس طرح میں دیکھتی ہوں میرا دل نہیں تھا میں پچھے تین سال سے کام نہیں کر رہی میں گھر بیٹھنے سے پہلے میں زیشان کو بولا میں کہ میں رزائن کرنے والی ہوں are you okay with me not working and he's like haaah ٹھیکے نہیں کرو پھر کسی کبھی کبھی بیچ میں ایسا بھی دور آیا جس میں زیشان نے دو تین سال کام نہیں کیا then I was working پھر وہ کیا ہائی واویلا مجھ گیا ہائی زیشان کام نہیں کر رہا میرے لیے کوئی نہیں بول رہا پھر زیشان کو پر پریشر اتنا میں نے کہا you fine کہتا I don't care میں ریسٹ کر رہا ہوں مجھے ریسٹ کرنے دو بہت بچپن سے کام کر رہا ہے چھوٹی سی عمر سے کام کر رہا ہے تو کہہ رہا تھا میں کہہ تھک گیا ہوں I want rest I said go hibernate کر لو اتفاقا ہم امریکہ میں تھے دو سال وہ کسی سے نہیں ملا اس نے کسی سے بات نہیں کی وہ اپنے sunroom ہمارا جس گھر میں ہم تھے ادھر ایک sunroom تھا خوبصورت سا ادھر terrain تھا نیچے لیک نظر آتی تھی ہلی ایریا تھا سارا دن بیٹھ کے وہاں گانے سنتا تھا میوزک سنتا تھا خود بجا تھا ریلیکس تو کیا ہوئے جب وہ دو سال کا اس نے اتنی مطلب obviously we had savings اتنا کر لیا تھا کہ savings تو ان savings پہ جب وہ ختم ہوئی اور اس کو پرابلم نہیں ہوئی کیوں کہ I was working و اندھر تا زیر تجابس جب جو جب وہاں گا برناوت گیا تھا اب میں بہر تر تازہ ہوں وہ بوریک بہت ضروری ہے اب یہ بولتی رہوں که تم کام نہیں کرو کس کس سم که مردوں تم گھر میں بیٹھے ہوئی اور میں کام کر رہی ہوں اور میں کام کر رہی ہوں اور یہ آپ کو باہر کے لوگ کہتے ہوں گے بہت بولتے ہوں آپ کو جتاہتے ہوں گے بہت بولتے ہی میں اپنے گھر کے لوگ بولتے تھے بہار ہی کیا جانا گھاری کے بولتے تھے بھائی یہ کس قسم کا تم لوگ کا ریلیشنشپ ہے تم کام کیے جا رہی ہو میری نانو اس سے کہتی کہ تم بہت مہت کر رہی ہو کیا ہے اس طرح کوئی نہیں کرتا آپ نے مردوں کے لئے نانو یہ زندگی ہماری بہت ڈیفرنٹ ایکویشن پر چل رہی ہے آپ کی بہت کنوینشنل لائف تھی آپ نے شادی کی ہاں بہت ڈیفرنس ہے میں نے کہا آپ لوگ سہے چاہیے کیوں پڑھایا ہے اس ہی وقت ہے کہ میرا رس Blments جس میں tests بنیمبر بہت بہار اور مہیند کے پیار کرتی ہوں جس میں جس کم چاہتا ہوں کہ زیادہ عمر ساتھ زندگی کس میں آپ کے پاس عمرے院 چل رہے ہائیں اور اللہ صاحب صلیقت کا مشکل ہونا کہ ہے اس میں درجتا اس لینا چاہیے لیکن reun 였ی 티�旬 میں ہی س phenomenal to meet p 여러분들 جو از یہ پہنی مرد wij کے پاتل میں کیا لے کر آ رہے ہیں اور دوسرا بندہ کیا لے کر آ رہا ہے اور کیا لے کر آ رہا ہے اور یہ ساسوں کو ماں کو گھر کے بارے دونوں طرف سے میکہ بھی سسرال بھی مد بولیں بیچ میں ان دونوں میاں بیوی کا ریلیشنشپ ہے چلنے دیں لیکن کیا مسئلہ ہے جا کے ساس ہی پسند کرتی ہے بہو تو پھر وہ بیٹا کہتا ہے بھوگتے ہیں بھوگتے ہیں میں کیوں میں کیوں اس پر ٹائم دے شروع سے روٹ کو آزی گڑھ بڑھ ہوا ہے صحیح صحیح کیا بات ہے اور دھر ساری ہم نے باتیں کی ہیں کیف سے اور کافی انٹرسٹن چیزیں بھی سامنے آئیں ہمارے اور شادی کے ٹپس تو آپ کے بہت ہمارے ہمیں بہت دینے کے لیے مزا آیا گب شب بھی ہوئی امید ہے کہ آپ کو جو ہے آج کا اپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا دو فیمنس کا بات ہی چھے میں فیمنس نہیں ہوں لیکن لوگوں کو یہ لگے گا ہم نہیں ہیں لیکن ہم ہے بھی تو بلکل اپنے جو کومنٹس ہے اپنے جو آپ کے ہمارے باتوں پر جو بھی ویوز ہوں گے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارے لیے بہت لازمی ہوتا ہے یہاں وقت وہ ختم ہوا جا رہا ہے ہمارے شو کا اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ ایسی ہے کسی آپ کی فیوریٹ سیلیبری کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دیکھتے رہیے ویس آف ساؤت ایشیا مجھے اور کیف غزرین کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ